تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم قومی ٹیم کے قائم مقام کپتان محمد رزوان نے کہا ہے کہ کپتان کی حیثیت سے شکست کی تمام ذمہ داری قبول کرتا ہوں مجھے جس طرح وکٹ کیپنگ میں پرفارم کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکا تفصیلات کے مطابق نیزلینڈ کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد قومی ٹیم کی قیادت کرنے والے محمد رزوان نے تمام ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے میچ میں اچھی فیڈلنگ نہیں کی ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے بیس فکٹے درکار ہوتی ہے اور یہاں فیڈلنگ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے ہم نے تینوں شعبوں میں اچھا کیل پیش نہیں کیا یہ سیریز ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا ہمیں تینوں شعبوں خاص طور پر فیڈلنگ میں بہتری کی ضرورت ہیں محمد رزوان کا کہنا تھا کہ بیٹنگ میں بھی ہماری پرفارمس مستقید نہیں ہمارے بیٹسمن باسالاہد ہیں آئندہ سیریز میں ان سے بہتر کارگردگی کی امید ہے اس ٹیسٹ میچ میں باولرز نے ہمارے لیے کئی مواقع پیدا کیے ان کے جارہانہ انداز میں کمی نہیں ہیں مگر کیچز چھوٹنے سے ان کا مرال گرا ہم میچ کے اختتام میں ریلیکس ہوئے جس کا خمیازہ بھی بگتا کپتان نے مزید کہا کہ ہمارے پاس اتنی انرجی ہونی چاہیے کہ پہلے سیشن کی طرح تیسرے سیشن میں بھی اچھی باولنگ کر سکے کہ ان ویلمسن ورلڈ نمبر ون بیٹسمن ہیں انہوں نے ہمیں مواقع دیئے لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا دونوں ٹیموں کے درمیان سب سے بڑا فرق کائل جیمیسن رہے دراز قد کی وجہ سے انہیں بہت مدد ملی تو بھئی یہ تھی محمد رزوان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس اس اپڈیٹس کے متعلق اپنی رائے کے اظہار اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لگے شکریہ